موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کی جگہ لیلی میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لیلی مجھے اب روشنی روشنی محسوس ہوتی ہے مجھے اب روشنی روشنی محسوس ہوتی ہے ازانیں گنگن آتی ہیں فضائیں مسکراتی ہیں ہوائیں گنگن آتی ہیں فضائیں مسکراتی ہیں میں کھویا جا رہا ہوں بے کلی محسوس ہوتی ہے میں کھویا جا رہا ہوں بے کلی محسوس ہوتی ہے ازانیں سبح دیتا ہے کوئی لہنے بلالی میں ازانیں سبح دیتا ہے کوئی لہنے بلالی میں یکا یک روح میں بالید کی محسوس ہوتی ہے یکا یک روح میں بالید کی محسوس ہوتی ہے یقینا یہ شہنشاہ دو عالم کی گزر کا ہے ہوا میں کس قدر پاکیز کی محسوس ہوتی ہے یہ خوشب کچھ مجھے معنوس سی محسوس ہوتی ہے کہیں بدرو تو جا کے نور سے فانوس روشن ہے کہیں بدرو تو جا کے نور سے فانوس روشن ہے کہیں نور ہوتا کی آگئی محسوس ہوتی ہے کہیں نور ہوتا کی آگئی محسوس ہوتی ہے اور یہ کس کے شہر میں اقبال قسمت ہم کو لے آئی یہ کس کے شہر میں اقبال قسمت ہم کو لے آئی یہاں جو چیز ہے کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے یہاں جو چیز ہے کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے مجھے تو یہ مدینہ کی گلی محسوس ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میٹر ون نیوز کی ماہ رمضان مبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج کی یہ ٹرانسپیشن جو پیش کی جا رہی ہے تو آج کی یہ ٹرانسپیشن ہم خصوصی طور پر منصوب کریں گے ام المومنین حضرت بیوی خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ متاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچیس برس کی عمر میں حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اغت مبارک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمان تجارت لے کر جو کہ حضرت بیوی خدیت القبرہ کا تجارت یعنی سمان تجارت تھا وہ لے کے جاتے ہیں شام کے سفر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ام الممنین حضرت بیوی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ جب منافع دیکھتی ہیں اور جو حضرت بیوی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ کا جو غلام میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اس سفر پہ گیا تھا وہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی غلط بیان ہی نہیں کی مال بیچنے میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا لیکن پھر بھی منافع اس قدر زیادہ ہوا تھا کہ آج سے پہلے کبھی سفر تجارت پہ جب جایا کرتے تھے لوگ یا سمانے تجارت بھیجا کرتے تھے تو آج تک کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافع دیا ناظرین حضرت بیوی خدیت القبرہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ عرب کی متمول ترین خاتون تھی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قریش کے بہت سے بڑے بڑے سردار خواہش منت حضرت بیوی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ سے نکاہ کے لیکن ناظرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایمانداری یہ امانتداری اور یہ صداقت دیکھی تو پھر حضرت بیوی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ نے نکاہ کا پیغام بھیج دیا اور یہ نکاہ کا پیغام بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور نکاح کا یہ پیغام قبول کر لیا گیا ناظرین اس کائنات کی سب سے حسین شادی اس کائنات کا سب سے حسین جوڑا اس کائنات کا سب سے محبت کرنے والا جوڑا جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی ماں یعنی ام المومنین حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جوڑا تھا جو مثالی محبت جو تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے ہر شادی ہونے والا جوڑا یا تمام والدین یہ دعا کرتے ہیں جس وقت ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں کہ ان میں وہ مثالی محبت پیدا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی ناظرین جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹیں بچھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیفیں ڈھائی گئیں یہاں تک کہ شعب عبی طالب کی اگر بات کی جائے تو پورے جو قریش نے قطع تعلق کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے اور یہاں تک کہ اس وقت ایک اشرفی کی ایک سیر جو ہے وہ ایک اشرفی کے عوض ملا کرتا تھا آٹے کا ایک سیر لیکن حضبی خطیت القبرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی طرح اپنی دولت اپنا مال اپنا سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے خرج کیا آپ اشرفیوں سے بھرے دھیر یا جو مال ہوتا تھا تجارت کا بڑے بڑے دھیر جس کے عقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ جائے کرتے تھے آپ کہتے تھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے کہ وہ اسے جیسے چاہیں خرچ کریں ناظرین یہ فراق دلی یہ دریاد علی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھی برحال آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ناظرین پروگرام کو ہم مزید آگے بڑھانا چاہیں گے سب سے پہلے ہم تعرف کرانا چاہیں گے آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک دفعہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ موجود ہیں مفتی شاہد رضا قادری صاحب بڑا اچھا لگ رہا ہے سر آپ تشریف لائیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھے نات خواہ ہیں سنہ خواہ ہیں اور نات کو شائر ہیں ان کا کلام بھی حرف موتر جو ہے وہ مندر آم پہ آ چکا ہمارے ساتھ موجود ہیں جنبی شاکیل مدنی صاحب ہم آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں شاکیل بھائی خیریت سے ہیں فرسٹراز ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مفتی محسن عظمہ صدیقی صاحب بھی تشریف لیائے ہیں تو میں موقعی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ آئیں تشریف لائیں سر آئیں تشریف رکھیں جب تک ہینڈ مائک کا بھی استعمال اس کے در یہ بات کر لیں گے تو بہرحال یہ ناظرین ہمارے آج کا جو موضوع ہم نے آپ کو بتایا حضرت عوی خدیت القبرہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اب ہم شاہد صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ حضرت عوی خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چالیس برس کی عمر ہے پہلے بیوہ ہو چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس برس کی ہے آپ ایسی یعنی اتنا جو اخلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امانداری تھی جو صداقت تھی اس سے اس قدر متاثر ہوتی ہیں کہ شادی کا پیغام بھیج دیتی کیا فرمائی بسم اللہ والحمد للہ وصلاة وصلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز و جلہ فی کتاب العظیم انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البیتی ویطاہرکم تطہیرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے رجز اور گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ازواج متہارات کی اور حضور کے اہل بیت کی تعریف قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمائی حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس امت کی سب سے پہلی ماں ہیں حضور کی سب سے پہلی شریک حیات ہیں حضور کی رفیقہ سفر ہیں اور آپ جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور قرابت کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں آپ رضی اللہ تعالی انہا عامل فیل جو ہاتھیوں کا واقعہ ہے اس سے تقریبا کموں پیش پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی اور ڈاکٹر صاحب مکہ مکرمہ میں آپ کے چار القاب جو ہے بڑے مشہور تھے یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت خدیزت القبرہ کا جو کردار تھا جو آپ کے اخلاق تھے جو آپ کی غریبوں سے مہربانی اور شفقت کا عالم تھا اس جہالت کے دور میں بھی لوگ آپ کو تاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے یعنی پاکیزہ خاتون اور آپ رضی اللہ تعالی انہا کا دوسرا لقب تھا سیدہ قریش کہ قریش کی مطلب ملکہ قریش کی سردار عورتوں کے اندر آپ کو یہ اللہ تعالی نے مقام عطا فرمایا اور نبی کے گھر والوں اور نبی کی ازواج کے لیے تو اللہ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اللہ تعالی جلہ وعالی نے تمہیں تمام کائنات میں سب سے بہترین رفاقت رسول پاک کی عطا فرقا تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ اگر میرا قافلہ لے کر ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں تو جو نفعہ میں دوسروں کو دیتے ہوں آپ کی ایمانت آپ کی دیانت آپ کی ایمانداری کی وجہ سے میں آپ کو دگنا دوں گی اور جب واپس آتے ہیں حضور نفعہ لے کر اور آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضور نے دیانتداری ایمانداری سچائی راست بازی سے اس تمام جو ہے خریداری کو خرید و فروغ کو کیا اور بہت عظیم نفعہ کمایا تو جب واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے دگنا وعدہ کیا تھا اس سے بھی دگنا عطا فرمائی اللہ اکبر اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں یار ایمانداری کا زمانہ نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری کے ساتھ سودا جو ہے وہ فروغ بھی کر رہے ہیں اور خرید و فروغ کو جو ہے سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ بغیر جھوٹ کے بغیر جو ہے کسی فریب کے کبھی کسی دھوکے کے فروغ کر رہے ہیں تو اللہ نے اس میں کیسی خیر و برکت رکھی ہے کہ جب انسان ایمانداری سے کام کرتا ہے تو یہ سب ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ یہ زمانہ رسول پاک کا زمانہ ہے یہ ایمانداری کا زمانہ ہے یہ سچائی کا زمانہ ہے اگر ہم اپنے کردار میں اپنے اخلاق میں اپنی گفتار میں اور اپنے معاملات کے اندر حضور کی صیرت کو اپنا ہے سچائی ایمانداری کے ساتھ اگر ہم بھی کام کریں تو اللہ تعالی ہمیں برکت و رحمت سے نواز سکتا ہے سبحان اللہ ان کی صیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خرید و فروغ کے اندر بھی ہمیں راست بادی اور سچائی سے کام لینا چاہیے ایمانداری میں جو اللہ نے خیر رکھی ہے برکت رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں بے شک مفتی محسن عزمہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصے قبلی اعلان نبوت سے کچھ عرصے قبلی آپ خواب آنا شروع ہو گئے تھے آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے خاص طور پر آپ جو ہے وہ غرہ راگر اخ کرتے تھے اور زیادہ تر وقت جو ہے وہ تنہائی میں عبادت میں گزارا کرتے تھے یہاں دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیر ہو جائے کرتی تھی تو حضرت بیوی خطیت القبرہ رضی اللہ عنہ کھانا اور پانی اور تمام سامان لے کے غارِ حرا پر جایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پہنچانے کے لئے آپ عمر کا اندازہ لگائیں کہ حضرت بیوی خطیت القبرہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً پچاس سے پچپن کے قریب پچپن برس کے قریب ہوگی لیکن اس عمر میں بھی آج ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے اور جب غارِ حرا پر چڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر مشکل مصافت ہے اور لیکن پھر بھی حضرت بیوی خطیت القبرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جایا کرتی ہیں اور جس طریقے سے خدمت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ملتی دوسری طرف جب اعلانِ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے اور جو ہے وہ اقرام اسم ربک اللہ زی خلق کی جو آیات نازل ہوتی ہیں تو جو پریشانی اور استراب ہوتی ہے اس میں اس بیچائنی اس پریشانی اس استراب سے نکالنے والی ذات بھی حضرت بھی خطیت القبرہ رضی اللہ عنہ کی ہے ذرا تو مجھے فرما دیجئے گا کہ کس طرح سے اخد مبارک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بیوی خطیت القبرہ رضی اللہ عنہ کی درمیان جس طرح زندگی گزاری کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا کہا جاتا ہے کیا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وعاشرنا بالمعروف آمنت باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حقیم فرقان حمید نے ہمیں واضح طور پر اشارت فرمایا کہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ اصل و سلوک سے پیش آؤ اور جب ہم سیر رسول کو دیکھتے ہیں حضور کی ذات کو دیکھتے ہیں حضور کے کردار کو دیکھتے ہیں تو حضور کے ساتھ جو پہلا نام جس خاتون کا جڑا جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سفر بنی خاص طور پر تو وہ نام کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت خجر القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور پھر میرے آقاں نے انہیں مقام و فضیلت کیا تا فرمائی کہ حضرت علی حدیث کے راوی ہیں اور ہم آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے رامی ہیں دونوں ہزار فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس طرح مریم اپنے زمانے میں سب سے افضل و عالی ہیں اسی طرح حضرت خضید علی القبرہ اس زمانے میں سب سے افضل و عالی ہیں یعنی خاتون میں اگر کسی کی ذات و صفات کو افضل و عالی قرار دیا گیا وہ کوئی اور ذات نہیں تھی وہ حضرت خضید علی القبرہ سبحان اللہ تو آپ اس سے اندازہ لگائی کہ اللہ کے رسول کی کتنی معجیت اور محبت تھی پھر آپ نے بات کیا کہ جو قائنات پر رحمت برسانہ آیا ہو جو قائنات کو دلاسہ دینے آیا ہو جو قائنات پر رحمت کرم کرنے آیا ہو اس شخصیت کو اس ذات کو اگر کوئی دلاسہ دیتا ہے تو وہ خضید علی القبرہ ہے کیسے دلاسہ دیتی کہ جب رسول خدا آپ نے بیان کیا نا کہ جب آتے ہیں اور کہتے ہیں میں جب لوگوں میں جاؤں گا جب دین پھیلاؤں گا تو یہ کیسے ممکن ہوگا تو فرمایا آپ پرشان کیوں ہوتے ہیں آپ تو شفیق ہیں آپ تو مہمان نوادی میں سب سے آگئے ہیں یہ الفاظات ہیں آپ کھانا کھلاتے ہیں آپ غریبوں پر مسقینوں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہری طور پر جو ایک خاتون حوصلہ دے رہی ہیں ویسے میرے نبی کوئی اس کی حوصلے کی ضرورت نہیں لیکن دیکھا جائے کہ زوجہ کے لحاظ سے اور ایک بیوی کے لحاظ سے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہنا اسٹینڈ لینا کہ جو میرے شوہر کا دین ہے وہ میرا دین ہے یعنی خاتون اول صرف آج ہم کہتے ہیں خاتون اول خاتون اول اور خاتون اول تو یہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو اپنے محبوب کو جسے کہتے ہیں ایسا مانا کہ اس کے دین کو بھی قبول کیا ان کے کردار کو بھی قبول کیا اور خود دین پر بھی عمل کرایا اور خود دین پر عمل بھی کیا یعنی یہ وہ خاتون ہیں جیسا ہے آپ فرما چالیس سال کے عمر میں نقا ہوا اب یہ جو دورانی ہے آپ چالیس سال میں آج دیکھیں حالات کیا ہو جاتے ہیں وہ ایک وقت کا پانی پینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ لبتر نوکر شاہ کرنا ہو غار حرا پر جا رہی ہیں جا کر کھانا دے بھی رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں غور و فقر کر رہے ہیں اصل میں نماز و فرصی نہیں اعلان نبوت ہوا نہیں ازارسی بات ہے جب اعلان نبوت نے ہوا نماز فرصی اللہ الرسول وہاں کیا کرتے تھے اس سے کہتے ہیں میڈیٹیشن مراقبہ یعنی اللہ کے رسول اللہ کی ذات و صفات پر غور و فقر کیا کرتے تھے کہ اس خائنات کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے اللہ ہے تو اللہ آج دیکھیں پھر میں کہوں گا یہ آج کی بیویوں کے لئے مثال ہے کہ اگر کوئی راہ حق پر نکلتا ہے تو فوراں گھر سے کور رہتی ہے کہ بھائی کب آو گے لیکن یہاں یہ حالات ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں تو خود آگے بڑھ کر کہ آپ کو کوئی طبعی طور پر کوئی ضروریات محسوس ہو تو آپ پرشان نہیں ہوئے گا آپ کی بیوی ہے جو آپ کے لئے کھانا لانے والی ہے آپ کی بیوی ہے جو آپ کے لئے پیاس بجانے والی ہے یہ ہے کردار ہے اور پھر اتنی سی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذو جائے مطرمہ حضرت عائشہ صدی کا ارتانہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر محبت و کردار میں دیکھا گیا جو میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت و عقیدہ رکھتے تھے وہ تو حضرت خضی القبر ارتانہ سے رکھتے تھے بے شک بے شک بلکل صحیح فرمایا مولانا شاہد صاحب آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بیان فرمائی پہلی وحی کے نزول کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح آپ کسی کیفیت سردی لگ رہی ہے کمبل کپ کپی تاری ہو رہی ہے تو حضرت عبی خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ پہ کمبلیاں چادر اڑا رہی ہیں اور پھر آپ کو اپنے جو کزن تھے ان کے پاس ورخہ بن نوصل کے پاس لیا دی جو مختلف علامی کتابوں کا علم رکھتے تھے اور میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصی بے شک اچھا شریک حیات سے زیادہ کوئی قریب بھی نہیں ہوتا بے شک اگر آپ کوئی جھوٹ بولیں یا آپ کوئی بھی بات کریں تو آپ کی شریک حیات سے زیادہ کوئی آپ کو پہچان نہیں سکتا کہ آپ سچ کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یا کیا سب سے پہلے ایمان لانے والی کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ شریک حیات سے زیادہ کوئی قریب نہیں تو بس سیدہ نے جو حضور کے اخلاق حضور کے کردار اور حضور کی آدات کو جو بہت قریب سے دیکھا تو بس یہ اعلان نبوت کا صرف انتظار تھا وہ تو ساری جو صفات تھی حضور کے اندر دیکھ چکی تھی کہ اگر کوئی ذات نبی آخر الزمہ ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام ہی کی ہے تو جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور حضور غار حرا سے تشریف لائے تو بڑی پیاری آپ نے دولاسہ دینے والی شفقت کرنے والی تسلی دینے والی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو یتیموں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں آپ تو غریبوں اور مسکینوں اور مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جللہ وعالی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اپنے چچازاد بھائی کے پاس لے کے جاتی ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو تمام انبیاء اور مرسلین کے پاس آیا تو ایمان لانے میں سبقت کرنے والی سب سے پہلی حضرت خدیجہ زکبرہ ہے اور ایک مقام پر پیارے آقا علیہ السلام نے چار خطوط چار لکیرے لگائیں اور صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے تو صحابہ نے ارس کی واللہ ہوا رسول ہوا عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا یہ چار جنتی خواتین ہیں خدیجہ بنت خویل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسیہ بنت مزاہم اور مریم بنت عمران یہ تمام وہ ہیں جو جنت میں تمام خواتین کی سردار ہیں سبحان آقا علیہ السلام نے آپ کو اس امت کی اور جنت کی سردار خواتین کی جنت کی سردار خاتون جنت ہیں آپ اور آپ کا لقب خدیجہ دلکبرہ اس قدر مشہور ہے کہ وہ آپ کے نام ہی کے ساتھ لگتا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لے کر زمانہ اسلام سب لوگ خدیجہ دلکبرہ خدیجہ دلکبرہ کہا جاتا ہے اور یہ آپ کا لقب ہے کہ آپ سب سے بڑی ہیں سب سے عالی ہیں سب سے افضل ہیں بے شک بے شک آپ سے گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ رضا حسین موجود ہے ہم ان کو خوش آمدید کرنا چاہیں گے السلام علیکم خیریہ سے آپ درخواست کروں گا آپ سے بارگاہ رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں نظر دیکھ لیتے جب ہی دیکھ لیتے نظر دیکھ لیتے نظر دیکھ لیتے جب ہی دیکھ لیتے تمنہ تھی ان کو کہیں دیکھ لیتے تمنہ تھی ان کو کہیں دیکھ لیتے خدا اتنی توفیق اے کاش دیتا خدا اتنی توفیق اے کاش دیتا مدینہ کا منظر یہی دیکھ لیتے نظر دیکھ لیتے جب ہی دیکھ لیتے اگر جل ویہا کی حسرہ تھی موسیٰ اگر جل ویہا کی حسرہ تھی موسیٰ محمد کروے جب ہی دیکھ لیتے نظر دیکھ لیتے جب ہی دیکھ لیتے نہیں دور دل سے مگر آرزو ہے نہیں دور دل سے مگر آرزو ہے جب ہی دیکھ لیتے نظر دیکھ لیتے جب ہی دیکھ لیتے بہت شکریہ رضا حسین آپ کا بہت خوبصورت کلام پیش کیا ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں دیکھتے رہیے میٹر ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم نظر دین ایک دوبارہ پر آپ کو شامجید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی ماہی رمضان البارک خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج کے پرگرام میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت دوی خطیعت القبرا رضی اللہ عنہ کی حوالے سے اس لیے کہ آج کا دن جو ہے یہ یومیں حضرت دوی خطیعت القبرا رضی اللہ عنہ ہے اور آپ کا یومیں وصال ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ تمام گفتگو کر رہے ہیں عام الحضن کہا جاتا ہے اس سال کو جس سال حضرت دوی خطیعت القبرا رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اساسات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یعنی حضرت ابو طالب کا بھی یومیں وصال یعنی جو وصال ہے وہ اسی سال ہوا اسی لیے اسے غم کا سال کہا جاتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین تھے کہ اس سال کو عام الحضن یعنی غم کا سال قرار دیا ناظرین جب حضرت دوی خطیعت القبرا رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک رشدار رشدار ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں جو کہ مختلف الہامی کتابوں کا علم رکھتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی ان پر نگاہ ڈالتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ورقہ بن نوفل یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ افتدا میں جو اہلِ مکہ ہیں یا اہلِ قرائش وہ آپ کو بہت ستائیں گے بہت تنگ کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح غلبے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے یا جب غلبہ حاصل کر لیں گے اس وقت ورقہ بن نوفل دنیا میں نہیں ہوں گے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لئے وہ نے کہا میری بڑی خواہش تھی کہ کاش میں زندگی میرا ساتھ دیتی اور میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اعلانِ نبوت کرتے تبلیغ کرتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے دیکھتا ناظرین کہا ہی جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر محبت حضرت بی خطید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی اور کسی زوجہ متحرہ سے شاید اتنی محبت نہ ہو یعنی یہی وجہ ہے کہ حضرت بی خطید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اخد ثانیہ نہیں فرمایا اور جو جتنے اخد رسول اللہ create نے فرمایا وہ سب حضرت بی خطید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد فرمائے یعنی اس قدر محبت تھی کہ انصاف کریں نہیں سکتے تے رسول اللہ xams اضواج متحرہ میں سلیئے حضرت بی خطید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کوئی اغد نہیں فرمایا مولانا شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صاحب جس طرح ہم نے دیکھا کہ اعلان نبوت کے بعد بڑی سختیاں جھیلی ہیں اور عدد بھی خطیعت القبرہ انتہائی متمول خاتون ہیں دھائر سی بات ہے ایک متمول خاتون کے لیے سختی جھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے کوئی ایسے گھران سے تعلق رکھنے والی جسے سختیاں دیکھیوں اس کے لیے تو آسان ہے لیکن جو عرب کی متمول ترین خواتین میں جن کا شمار ہوتا ہو اور وہ سختیاں چھیل رہی ہیں اسلام کے لیے اور اوف نہیں کر رہی ہیں کیا فرمائیں گے دکٹر صاحب حضرت خدیعت القبرہ کی حمت استقامت آپ کے ایمان اور آپ کے اخلاص یہ تاریخ اسلام میں ایک بہت نمائی پہلو ہے کہ اتنی مالدار خاتون اتنی عزت باوقار خاتون اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے وفا کا حق نبایا ہے ایک بیوی کو ایک زوجہ کو کس طرح اپنے شوہر کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے یہ سیرت خدیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بتا رہی ہے کہ وہ رسول اللہ سے اس قدر محبت فرماتی کہ یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی آپ دیکھیں آپ کے پھپی ذات بھائی ہیں حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ ملک شام جاتے ہیں اور وہاں سے حضرت زید بن حارسہ کو خرید کے لاتے ہیں اور حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو یہ اپنا خوبصورت تنین غلام زید بن حارسہ وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے پھر سرکار کی بارگاہ میں حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تشریف لاتی ہیں تو حضور اپنی امی جان کا تعرف حضرت خدیجہ سے کرواتے ہیں تو دیکھیں محبت رسول کی وجہ سے آپ انہیں چالیس بکریاں اور ایک اونٹ انعیت فرماتی ہیں یہ سب کچھ کیا تھا کہ اپنا مال رسول اللہ کے نام پر قربان کر رہی ہے کہ یہ حضور سے والحانہ محبت عقیدت کا آپ کا مظاہرہ ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے حضور کی کسی ازواج پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ پر رشک آتا حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا حضور علیہ السلام ہر بات میں یہی کہتے وہ محبت کا محبت کا اور سرکار کی جو ہے ہر ہر بات پر عدا پر لبیک کہنے والی خاتون تھی اللہ کی ان پر رحمت ہو اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اللہ ان کے مزار پر اپنی کروڑا رحمت نازل فرمائے یہ وہ خاتون ہیں جن کو حضور نے اپنے دست مبارک سے جو ہے قبر منور میں اتارا ہے بلکل بلکل اور پڑی بات ہے حضرت بی خطر القبرہ رضی اللہ تعالی انہانی جس طرح سے زندگی گزاری اور پھر جہاں پہ جو حضرت قبرستان جس جگہ متفون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں جو ہے اتارا اور یہ ایک مولخ قبرستان اوپر کی طرف بناوا ہے مکہ میں جہاں پہ متفون ہیں حضرت بی خطیت اللہ قبرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمہ صاحب موجود ہیں سر جو مثال ہمیں ملتی ہے خاص طور پر حضرت بی خطیت اللہ قبرہ رضی اللہ تعالی آنہا کہ جب ہم ان کی شخصیت دیکھتے ہیں کاروبار کرنا فانینس اور ان چیزوں کے تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا کیا کہیں گے سر کیا درس ملتا ہے ہمیں ہماری معاشرے کی خواتین کو کہ کس طریقے سے بزنس کرنا چاہیے کس طریقے سے کام کرنا چاہیے انٹرپرنور ہم کہتے ہیں اس کو عام طور پر کہ کاروباری بزنس وومن جس ہے کہہ جائے تو یہ شخصیت حضرت خضرل قبرہ رضی اللہ تعالی آنہا کی ذات و صفات یہ مثال ہے آج کی خاتون آج کی عورتوں کے لئے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ نہیں میں کاروبار نہیں کر سکتی میں صرف گھری سمال سکتی اور کوئی میرا والی والی سی صرف مجھے دیکھے گا تو اگر آپ دیکھیں تو حضرت خضرل قبرہ رضی اللہ تعالی آنہا نے یہ مثال قائم دی کہ وہ عرب جو کہ عورتوں کو زندہ دفن کرتا وہ عرب جہاں عورتوں کا کوئی مقام بلندی نہیں تھی اس وقت زمانہ جہالیت میں انہوں نے اپنی ذات کو منوا کر دکھایا کہ ایک عورت تاجر بھی ہو سکتی ہے ایک عورت بھیتین تجارت کر سکتی ہے پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی شانو عظمت کا اندازہ لگایا تو اس طرح لگا لیجئے جسا بھی بھائی نے فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے خود اپنے ہاتھ مارک سے قبر میں اتارا تو پھر اللہ کی رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جنت میں موتیوں کا محل خدید القبرہ کے لیے وقف کر دیا ہے اب آپ سے دیئے موتیوں کا محل یعنی موتیوں کا گھر جو ہے وہ اگر خاص طرح پر بنایا گیا ہے تو حضرت خدید القبرہ کے لیے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو اللہ کی رسول کے محبت میں فنا کر دیا تھا فنا پھر رسول اگر دیکھنا ہے تو ان کی ذات کو دیکھیں کہ مولا علیہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کی ابتداء ہوئی اور اعلان نبوت ہوا تو ہم نماز جب پڑھتے تو دو مقتدی ہوتے کتنے؟ دو مقتدی ایک میں یعنی علی اور ایک خدید القبرہ معلوم کیا چلا کہ آپ وہ خاتون اول ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے والی پہلی خاتون ہیں یعنی نماز ہو عبادت ہو ریاضت ہو جب سفر ہو حضر ہو ہر لمحے حضور کا ساتھ دیا تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ وفا کا پیکر ایسا اپنایا جو اللہ علیہ وسلم نے فرمنایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوگ کلمتے رہے ہیں تو حضر حضر قبرہ نے یہ دکھا دیا کہ حضور سے وفا کر کے اور ایسی وفا کر دی کہ آج رہتی دنیا کیا روزہ محشر تک آپ کا نام روزن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اکسر بات آپ نے کی شکیل مدنی سے ہم آئے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب وقت محدود ہے لیکن پھر بھی درخواست کروں گا آپ سے چار رشاد فرما دیں ناثر رسولوں مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میرے دل میں ہے مدینہ ہے نظر میں کعبہ میرے دل میں ہے مدینہ ہے نظر میں اب کون سیرونق کی کمی ہے میرے گھر میں اس طرح پہ دعاوں کی ضرورت نہیں ہوتی بس تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدہ تر میں تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدہ تر میں اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے معدب اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے معدب کچھ ایسا تقدس ہے مدینہ کی سہر میں کچھ ایسا تقدس ہے مدینہ کی سہر میں اب آنکھوں کو میری کوئی بے نور نہ سمجھے کچھ جلوے سمت آئے ہیں دامان نظر میں کعبہ ہر کام پہ آنکھوں سے تپک جاتے ہیں سجدے کچھ ایسے مقاماتیں ہیں تیبا کے سفر میں کعبہ 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 با 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 سبحان اللہ کیا کہنے سے کیا کہنے بہت بہت شکریہ شاکر بھائی بہت خوبصورت انداز میں کلام پریشکر ناظرین ایک وقفہ وقفے کے بعد جب آپ خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا علم آگئی کئی نہ جائیے دیکھتے رہیے رمضان القریم مجھے مجھے مجھے